جیسے ہی سبز گمبد نظر آئے گا بندگی کا قرینا بدل جائے گا السلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سلمان رضا افیشل ایک چھوڑی سی بات کرنی ہے آج آپ سے کل سے ہماری ویڈیو روزانہ دس وجہ آیا کرے گی نو بجے کا جو ٹائم تھا فجر کی نماز کے بعد میں تھوڑا ٹائم کم رہ جاتا ہے نماز کے بعد میں ٹائم تھوڑا کام ایڈیٹنگ بھی کرنے ہوتا ہے اس کو ویڈیو کو بنانا بھی ہوتا ہے آپ لوگوں کو سمجھانا بھی ہوتا ہے تو کل سے ہماری ویڈیو روزانہ صبح کو دس وجہ آیا کرے گی شہاب بھائی کی نئی لوکیشن کے ساتھ میں اور شہاب بھائی کی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں اور نئے کلام کے ساتھ میں دیکھیں میرے بھائیوں کچھ لوگ یہ کمنٹ کرتے تھے کہ آپ جو کلام سنائیں شہاب بھائی کی لوکیشن نہ بتائیں یا لوکیشن بتائیں کلام نہ سنائیں کیا بات میرے بھائی اگر کلام بھی مل رہا سننے کے لیے لوکیشن بھی مل رہا سننے کے لیے لوکیشن بھی مل رہا تو اب اتنا ہی ہے کہ شہاب بھائی وہاں رکے ہوئے ہیں جیسے ہی نکلیں گے ترند ویڈیو بنایا جائے گا اور آپ کو دکھایا جائے گا سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں پیارے دوست دلی سے کمر جہاں نام ہے وہ ہماری امی ہے ہم ان کو امہ کہتے ہیں ہاں امہ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں ہماری امی کی عمر کے یہ پیشتر سال کے آس پاس ان کی عمر ہے شاید تو کمر جہاں نام ہے دلی کی رہنے والی ہیں بڑے پیار سا محبت بس مجھے بیٹا کہتی ہیں میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے تو میں آج انہی کے لیے کلام پیس کرو اور میرے کچھ اور بھائیوں نے بھی کلام کی فرمائش کی ہے کچھ بہنوں نے بھی فرمائش کی ہے فاس لوگ کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ٹھیک ہے اور اس کا ایک شہر سروع میں آپ نے سن لیا ہوگا آج میں آپ کو یہ کلام سنانے والا ہوں انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ سنیں ضرور وہ شہاب بھائی کی رائیڈ لوگیسن ابھی وہی ہے کہ شہاب بھائی پاکستان نہیں پہنچے ہیں باغہ بوٹر نہیں پہنچے ہیں باغہ بوٹر سے بارے کلومیٹر پہلے خاصا گاؤں میں آفیا کٹس اسکول میں ہی رکے ہوئے ہیں دیکھیں جس بھائی نے پڑسوں میں کومنٹ کی تھی نا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ تو گلت کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں شہاب بھائی چل رہے ہیں اس ٹائم اس کی پھر ہمارے بھائی کی کومنٹ آئی کل اور وہ بولے کہ آپ صحیح نہیں بتا رہے ہیں وہ پاکستان میں ہی چل رہے ہیں شہاب بھائی ان کو کچھ نہیں معلوم ہے وہ فیک چینل دیکھتے ہوں گے فیک نیوز دیکھتے ہوں گے تب ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں شہاب بھائی چل رہے ہیں بھائی پوری دنیا جان چکی ہے پندرہ دن جس بھائی کو ہمارے آفیا کٹس اسکول میں ہو گئے امریسر کے زیلہ امریسر کے خاصا گاؤں میں تو پوری دنیا جان چکی ہے کچھ کم بڑھتی کہ وہیں پر رکے ہوئے تو آپ کیسا کہہ سکتے ہو کہ وہ پاکستان میں چلے چلیے اس بات کو چھوڑیے اب آپ کو مدے بات ہوں کہ شہاب بھائی کہ جو معاملہ ہے ابھی ویزے کا کچھ لوگ بہت فون کر رہے ہیں کہ ویزا کم ملے گا مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے آپ سبر رکھیں انشاءاللہ ویزا ان کو مل جائے گا اور وہ سفر اپنا شروع بھی کریں گے اور پاکستان میں ہو کے ہی جائیں گے انشاءاللہ بس آپ سبر کریں ان کے لئے دعا کرتے رہیں دیکھیں روزانہ میں یہی بات بتاتا ہوں کیوں بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ ویڈیو میں نئے بھی جڑتے ہیں ان کو بھی پتا چل جائے کہ شہاب بھائی کہاں پر ہے باغا بورڈر جو پاکستان کا بورڈر ہے اس سے دس کلومیٹر پہلے امریسر کے خاصہ گاؤں میں رکے ہوئے ہیں آفیا کٹس سکول میں جیسے کہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں چلیے دوارہ سو بات کو ریپیٹ اپ نہیں کرنا ہے اب آپ کو کلام سنانا ہے اس سے پہلے میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں کلام سنانے سے پہلے دیکھیں کسی کا دل نہ دکھائیں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں جو کہ میں نماز کی دعوت آپ کو روزانہ دیتا رہتا ہوں دیکھیں ہمارے کچھ بھائی کچھ نوجوان بھائی ہمارے پتا کیا ہوتا ہے ازان ہوتی ہے اور بہار کھڑے رہتے ہیں شہاب چطر نے یہی تو پیغام دیا آپ لوگوں کو کہ میں پیدل حج کرنے کے لیے مکہ مدینہ جا رہا ہوں اور آپ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد میں ایک اپنی محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے تو کیسے مسلمان ہویا رہا یہ میسیج ہمارے بھائی شہاب نے دیا ہے آپ لوگوں کو کہ وہ پیدل حج کرنے جا رہے ہیں آپ پیدل اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتے تو ایسا نہ کریں پلیز یار نماز کی بہت بڑی احمیت ہے میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز بتائیے آپ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے تو تب میرے آقا خوش ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ سے اللہ بھی راضی ہوگا اور آپ سے رسول اللہ بھی راضی ہوں گے انشاءاللہ تعالی تو چلیے میں آپ کو کلام سنتا ہوں ویڈیو لمبی نہیں کرنی ہے کلام آج کا اتنا پیارہ ہے کہ میرا بھی بڑا دل خوش ہے اس کلام کو پڑھنے کے بعد میں میرا بڑا دل خوش ہوا اور سبھی کلام اچھے ہوتے ہیں آپ دعا کریں وسلم اللہ تعالیٰ قبول کر لیں اور میرے کچھ بھائی میرے کچھ بہن ہیں بہت کمینٹس کرتے ہیں بہت زیادہ کمینٹس آتی ہیں دیکھیں بہت ساری کمینٹس ہیں میں سب کے کلام میں نوٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا سب کے کلام پڑھوں گا اگر آپ کو اچھا لگے تو دعاوں سے نوازیں مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے بالخصوص شہاب بھائی کے لئے دعا کریں اور اس سے بھی زیادہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرتے ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں اور ہمارے ملک بھارت میں ہمارے ملک انڈیا میں اللہ تعالیٰ منہ سکونتہ فرمائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر اپنا خاص فضلوں کا رمضہ فرمائے ان کی عزت اور عبر کی حفاظت فرمائے آپ آمین کہیں تو چلیے کلام سنتے ہیں فاصلوں کو تکل افغم سے آگے ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکا رہیں گے ہم دور سے راستی میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیاں میں قصد بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیاں میں قصد بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے دونڈتے لوگ جائیں گے جیسے ہی سبز گم بد نظر آئے گا آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا جیسے ہی سبز گم بد نظر آئے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کیسے خود ہی بلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے سر جھکانے کی فرصت ملے گی کیسے خود ہی بلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے نامی آقا جہاں بھی لیا جائے گا نامی آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا اور ہی نور سینے میں بھر جائے گا ساری میں ہے فل میں جلوے لپک جائیں گے اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستانی سفری مجھ کو یوں مت سونا بات بڑھ جائے گی دل ٹڑپ جائے گا میرے مہاتات آنسو چھلک جائیں گے ان کی چشمے کرم کو ہے اتنی خواب ہے ان کی چشمے کرم کو ہے اس کی خواب ہے کس مسافر کو ہے کتنا شوک سفر ہم کو اقبال جا بھی اجازت ملی ہم کو اقبال جا بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائے گے احمدی نے کیسا اے خدا کے لیے داستانی سفر مجھ کو یوں مت سونا بات بڑھ جائے گی دل ٹڑپ جائے گا میرے مہاتات آنسو چھلک جائیں گے کیا کریں یار ہر عاشق رسول تڑپتا ہے در کو جانے کے لیے اللہ ہر کسی مسلمان بھائی بہن کی ایک جائز تمننا پوری کر دے مولا اور اس مقدس در کی زیارت کرا دے مولا ہر مسلمان بھائی بہن کو اس مقدس در کی زیارت کرا دے مولا زیارت کرا دے مولا زیارت کرا دے مولا آمین کہیں آپ چلی دوستو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں ایموشنل ہو گیا تھا مدینہ کی یاد میں میرا اللہ جانتا ہے بے شک آپ لوگ نماز کا خیال رکھیں والدین کی عزت کریں اور آجزی کے ساتھ لوگوں سے پیش آئیں اپنا اخلاق اچھا کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی سفر جائے گی یہ کام کرلیں علم دین سیکھیں اور سکھائیں اور جو بیمار ہیں پوری دنیا میں ہمارے بھائی بہن مسلمان بھائی بہن اللہ رب العزت ان سب کو شفا تفرمائے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی بیمار ہیں پریشان حل ہیں سب کے لئے دعا کرتے رہیں اپنے مومن بھائیوں کے لئے دعا کرتے رہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ رب العزت میرے ملک ہندوستان میں امن و سکونتہ فرمائے آمین اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں